بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سعودی عربی کی تاظرین اپ ڈیٹ کے ساتھ عبدالصار خانلہ غریب کے خدمت میں حاضر سعودی میں سعودی عرب میں پھنسے پاکستانیوں کے لیے خوش کبری آگئی رند اگر میرے جن میں نئے حدبلی چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نے سبسکرائب کر رکھا تو اس کے لیے میں آپ کا مشکور ہوں چلتے ہیں آج کی نیوز کی طرف سعودی اکام نے غیر ملکی مسافر تیاروں کو ائرپورٹ پر اترنے کی اجازت دے دی ہے تاکہ مملکات میں پھنسے غیر ملکیوں کی وطن واپسی ممکن ہو سکے العربیہ نیٹ نیوز کے مطابق سعودی عرب نے ملک میں خالی مسافر تیاروں کو لینڈیں کی اجازت دی ہے جس سے وہاں پھنسے غیر ملکی وطن واپسی ممکن ہو سکے گی تفصیلات کے مطابق مسافر تیاروں مسافر تیارے میں سوار ہونے سے قبل میڈی کا ریلیز فارم جمع کرانا لازمی قرار دیا گیا اور بخار اور خانسی کا شکر مسافر تیارے میں سوار نہیں ہو سکیں گے سعودی ایوییشن کی جام سے جاری ایڈوائزری کے مطابق ملک میں ملک میں صرف فیری فیری فلیٹ اور خالی تیاروں کو لینڈیں کی اجازت ہو گی تیارے میں تمام سوار تمام افراد کے پاس ماسک دستانے تھرما میٹر اور سنیٹریزر لازمی ہونا چاہیے سفر دیاروں کرانا سے بچنے کے لیے حدد تطبیر کو اپنانا بھی لازمی قرار دیا گیا ہے سعودی سیویییشن کاکہ کے مطابق جہاز میں دو مسافروں کو درمیان ایک نشست خالی چھوڑی جائے گی جہاز کا پورا عملہ مکمل کرونا کٹس دستانوں اور ماسک کا استعمال یقینی بنائے گا جہاز میں عملے کے ایک رکن کو میڈیکل اٹنڈنٹس بنایا جائے گا جو بیماری صورت میں مسافر کی دیکھ بھال کرے گا جبکہ جہاز میں کوئی بھی مسافر دوران پرواز اپنی نشست بھی تبدیل نہیں کر سکے گا واضح رہے کہ متحدہ عمرات کی جانب سے بھی مقامی اور بین رکویں پروازوں پر دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا گیا ہے تاہم یہ مسافر پروازیں محدود تعداد میں ہوگی اس حوالے سے عمراتی حقام نے امریٹسی آرینڈ کو پروازیں دوبارہ شروع کرنے کی منظوری دی ہے امریٹسی آرینڈ کے چرمین اور سی اے او شیخ احمد بن سعید المکتوم نے اپنے ایک ٹویٹ کے ذریعے بتایا کہ جلد ان سیاہوں اور تارکین وطن کے لیے مسافر تیارے مسافر پروازیں شروع ہو جائیں گی جو اپنے وطن واپس کے منتظر ہیں پھر یہ تو دیئے کہ ایم اپ ڈیٹ جو آپ دوستان شار کریں ملتے ہیں ایک ٹاپ ڈیٹ ساتھ تب تک کے لیے آپ کا بھائی آپ سے چاہے گا اجازہ لیکن ریکوست آخری کے ساتھ میرے ٹینل کو سبسکریب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ